اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش نشبی علاقوں میں پانی جمعہ جہلم میں غریب ڈال روڈ کئی جگہوں سے بہ گئی مختلف مقامات پر پانی گھروں میں داخل مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی موطل ندین آلوں میں تغیانی اور دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ فلرڈ فور کاسٹنگ دیویجن نے وارننگ جاری کر دی وزیرالہ پنجاب کی نکاسی آپ کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کراچی میں ہلکی بارش موسم سہانہ عمر کوٹ میں بھی رم جھم سعودی عرب و خلیجی ممالک میں عید الازحہ آج منائی جا رہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نبی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات حجات قرام نماز عید کے بعد جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں سر کے بال منوا کر احرام کھول رہے ہیں امریکہ کینیڈا اور یورپ میں بھی عید الازحہ آج منائی جا رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن پر تانوی وزیر آزم بورس جانسن اور کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹھرودو سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو عید کی مبارک بار ملک میں عید الازحہ کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بھاو توجاری جنہوں نے مویشی خرید لیے وہ آو بھگت نے مصروف چھوڑیاں بغدے چٹائیاں بنانے والوں کا کام بھی چمک اٹھا مانگ دیکھ کر موسمی قصائے بھی میدان میں نکل آئے بوکنگ شروع کر دی مختلف شہروں میں قربانی کی آلائشوں کو بروقت چھکانے لگانے کی حکمت عملی تیار کلیکشن پوائنٹ مختص پشاور میں افغان محاضرین کی عید نماز عید الازحہ کے بعد قربانی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بڑا اقدام پنجاب بھر میں اوورسیز پاکستانی عدالتوں کے قیام کے لیے مسوودہ تیار سائلین ای فائلنگ کے ذریعے کیسز دائر کر سکیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے خصوصی عدالت میں گواہی دی جا سکے گی سات روز سے زائد کا التوہ نہیں دیا جائے گا کیسز چھ مہ میں نمتانے کا وقت مقرر کیا گیا ہے کرونا کے اثرات جی ٹوئنٹی ممالک کا پاکستان کے لیے ریلیف تیسرے اور آخری مرحلے میں ایک ارب پانچ کروڑ بیس لاکھ ڈالر مقرض ملے گا پاکستان کو جولائے سے دسمبر میں آخری مرحلے کے تحت قرض ریلیف ملے گا تین مراحل میں تین ارب اٹھتر کروڑ دس لاکھ ڈالر قرض ریلیف کا تقمینا لگایا گیا ملک میں کرونا کا زور بڑھنے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید سنتیس افراد جان سے گئے دو ہزار اکسو پینٹالیس بابا کی لپیٹ میں آگئے مصبت کرونا کیسز کی شرح پانچ اشاریہ دو پانچ پیسد کی سطح تک پہنچ گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران چوالیس ہزار آٹھ سو پانچ کرونا ٹیسٹ کیے گئے بھکر میں بلینٹری سونامی مہم کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو سرسبز و شادہ بنانا ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ نماز عید کی ادائیگی کے وقت کابل میں افغان صدارتی محل کے قریب راکٹ حملہ تین راکٹ داغی گئے نماز عید میں صدر اشرف غنی اور دیگر آلہ احکام بھی شریک تھے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا سیکیورٹی فورسز نے علاقہ گھیر لیا اور پاکستان اور انگلنڈ کی درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کونٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا قومی ٹیم جیت کا عظم لیے لیڈ سے منچسٹر پہنچ گئی آخری مارکی کے لیے پاکستانی پلینگ الیون میں ایک سے دو تبدیلیاں متبقے تین منچسٹر کے سیریز ایک ایک سے برابر ہے موسیقی